اسلام علیکم، ہلو آداب، اس سریز اے ٹاک ویت حاجی کے اور ایک اپیسوڈ میں میں آپ کا مزمان حاجی عمر ناظرین اگر ہم UPSC exam یا KS exam کی بات کریں ہر ایک کا خواب رہتا ہے کہ administrative services کے ان exam کو qualify کر کے administrative post حاصل کریں لیکن اس کے لئے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے وہ وہی جانتے ہیں جو ان exam کو پاس کرتے ہیں اور آگے پڑھ کے administrative line میں آ جاتے ہیں آج اس مہمان سے آپ کو ہم روبرو کرائیں گے وہ 1984 کے KS officer رہ چکے ہیں اور 2002 میں اسسسٹنٹ ٹرانسپورٹ کنوٹر ڈیٹائر ہوئے ہیں میری مراد ہے بدردین مکین صاحب بدردین صاحب شکریہ وقت دینے کے لئے اور خیر مقدم اس شو میں اس سے پہلے کہ ہم جان جائے 1984 کس طرح آپ نے اس exam کو crack کیا آپ کے بچپن کے بارے میں جاننے کی کوش کریں گے ناظرین کو بتا دیجئے کہ کہاں پہ آپ پیدا ہوئے اٰنے Pixel ہاتے پہ، بہت کا ف compile центр Ich دوڈ میں دی چھار ہی رہی شریف میں ایک اچھا برای گزیدی گزرمی کی کید3000 میں میں نے چھرمی کی کیمی کا طرف علیہ وسلم ٌ٠، ای جب عاملہ علیہ وقت میں سامنے والدک میں دیکھتا ہوں ہاتھ شاری شریف پر ہاتھ ایرچہ ہاتھ شاری شریف پر ہاتھ اس کا ایرچہ شریف پر ہاتھ شریف مجھے کہہ وقت میں ، میں ، میں حسرت اگل قائد کی طرف سے بہت مجھے جوارہ میں اگلتا ہے ، میں اگلتا ہے ، وہاں ، ٹکی ، پیچھے ہمارے دا پیچھے ٹ١ ا١ша میں دکھے مانتنی سے فکری کیا وہاں تو پیچھے ہوجہ وہاں شکریہ دکھے اس کا میرےہ سے وہاں غریب کی گناہ. میںساں شکریہی پیدا ہے اور تو وہاں شکریہ کی جنگے میں گناہ کریں گناہ کریں گیا اور طرح میں موجودہ اور طرح میں ایساں شکریہ رہا ہمارے ایساں کریں گیا اور ایساں شکریہ رہنام جنگا اور شکریہ رہاک کرنے کیا یا دیکھلا میں مطابل کے مئتische ک جنگ رہا کرنے کی دیکھلا میں تی Strength ко Native Witches کی طرح پتہ میں اعتبرہ میں ایکاری مستقام دیا ہے میں doin جائ offs کنگلی تجاری پرتب جزیل کوششنوں گے با سرنگل گئرد پ года میں durch Which دنھر میں وقتی there پسég یا مستقام دیگری پسی این پریدا کرتی مجرد پر مجرد صوات کو ت played what to do. توینایت کی کوش د amateur مجرد طرفerek اور ، تو میری hmm جار کچھل البلاد جار تعلیم الشرائس ا مجرد نہیں تعلیم faktور ی Hailievous اس لے مجرد، اس و توینای بInd Sapp filtering اس وی واamiento پوری وی و بڑیو jug motivo میں نے محصولاتا کہ میں دولار ہماری جانب کے مطلع مجھول کی تطلب کرنے کے دار juice. میں نے طلب دل sekali سے پاک کیا ہماری شہر ہماری میں نے گدرم دلائیاد کبھی سکتے ہیں۔ میں نے جارنی دیکھوٹا ہے جنو کبھی سکتے ہیں کی سکتے ہیں، میں نے جارنی دیکھوٹا ہے جنو کبھی سکتے ہیں۔ اس دقائق سب سے بھی اگل آئیر کانچوہ کیا ہے اس دقائق سب سے لوگوں کو ہی جدا اگل آئیر کمپسٹین کے لیے جب ایک طور پر انداری مسئلہ جو ہنگے سب سے ایک سب سے سب سے فرمان کام کریں سب سے سب سے ایک سب سے ہم کاری راہیر ٹھیک سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے بات کریں گے لیکن جو آپ نے بجپن کام ذکر کیا کہ آپ نے جو سب سے گارمنٹ سکول میں آپ کو ایڈمیشن کیا گئے پراملی لیول پر اس کے بعد آپ کی جو اتدائی تعلیم وہاں سے آپ نے سٹارٹ کی پیرنٹس کا کتنا رول تھا جو آپ نے کہا کہ آپ ایڈری سٹوڈنٹ تھے کیا آپ پڑھائی میں دلچسپی نہیں پڑھائی میں میری دلچسپی بڑی اچھی تھی میرے پیرنٹس بھی بڑی کوپریٹو رہتی میری فیمیلی کے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایڈیوکیشن پر ہی بیسے سرکر کیونکہ ہمارے گھر میں زیادہ اب بھی ماحول ہی چل رہا تھا میں نے مطالعہ ہوتا تھا اکوالیات کا مولانا روم کا بتائیے جو آپ نے ذکر کیا اس دور کا اگر ہم گارمنٹ سکول کی بات کریں ٹیچر اور سٹوڈنٹس کی کیسی ریلیشن تھی اور کس طرح پڑھاتے تھے تب بڑا اچھا ماحول تھا انڈیویزوال اٹنشن ڈیچر اوک خصوصن دیتا تھا آج کل وہ بات ہے نہیں انڈیویزوال اٹنشن ہوتا ہاں بچے پر بچے کچے کیسے پڑھ رہاں گھر پر اس کی کسے تعلیم ہوا کرتے ہیں اہمtte ...... ایتنا رول تو نہیں تھا جو آج کل ہے یہیتنا رول نہیں تھا لہذا انڈیویزویل اٹنشن پاسکل تھا اگر ہم بھجودھین صاحب کا بچپن ہم تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہے گے کسی گیم میں آپ کو شوق تھا ہم گیمز میں گیمز میں کیا ہم وہلیبول میں جاتے انتیسی تھی گھنوں سے سکرنٹی at that time there was no possible ample place where we should play in the I mean to say minor and small place we were playing football and especially volley wor roll اب ہم بات کریں گے نائنٹین ایٹی فور جب مدردین صاحب نے کریک کیا اس اگزام کے لیے کیسے آپ انسپائر ہوئے کہ آپ کو کریک کرنا ہے یا پیرنٹس کا شوق تھا کہ آپ نے یہ چیز کرنا ہی کرنا ہے اس کے لیے تیاری ہے کس طرح کی تیاری رہی آپ نے مجھے درست کس طرح کی کوئی سے ڈ دیل شروع ہوگی کمپتےَو کشمائے ردے۔ کمپتےو کشمائے ردے میں اور ، فتسانیaire اور کمپتے کشمائے ردے 로 خرمتے ہیں۔ اور جو جنتی جان افت ninguém ملوک کی مجانا میں، اسے ہم년 میں جمو اور کشمائے ردے میں اپنی ع Beng کشمائے ردے میں 18 سرشیس پر ٹرے سرشیس پر ٹرے سرشیس پر رجائے ہم اس نشد کیا کیا یہ اپنے ایک سرشیس پر ٹرے سرشیس پر ٹرے سرشیس پرارے گھنٹیاں پڑھتے تھے روزانہ پڑھتے تھے مگر اس میں ایک چیز ہوتا ہوں اگزامنیشن کے لیے سیلیکشن ایسا کرنا ہوتا ہے سبجکٹس کا سیلیکشن کرنا ہوتا ہے آپ تو اس اگزام کو کرنے سے پہلے آلرڈی گارمنٹ ہمارے کو لیٹ چوڑ دیا جاتا تھا ایج میں لیٹ چوڑ ہوتا تھا ڈسٹرک برڈگام کی اگر ہم بات کریں آپ کے ساتھ اس ڈسٹرک میں اور کوئی سیلیکشن کرنا ہوں نائنٹین ایٹی فور کی بات کرتا ہوں ان دنوں نے مہا درجی بھی ہوا کرتا ایک تھا اکاونٹر سروس میں آیا تھا وہ بھی اس میں اٹھا سروس میں بھی ایک سروس میں بھی ایک سروس تھی اکاونٹر سروس میں آیا تھا دوسرا میں تھا تیسرا بھی کوئی ایک اور تھا مجھے یاد نہیں اس کا نام سے اپنے علاقے سے آپ ایک عرافی شریف کی بات کریں یہاں پہ مدفم ہے حضرت شیخ العالم شیخ نوردی نورانی رالمدیل آپ نے ایک بک بھی لکھی ہے کشمیل پلیس یہ ہے سیلیکٹیڈ پوئیٹریہ نندرشی نندرشی کو اگر بدردین صاحب سے میں کہوں گا نندرشی کو کیسے میں نے دوسری کتاب برنائی لکھی ہے اس میں شیخ العالم کو میں نے مطلب کیوز سے نکل کر فیلڈ میں آنے کا دسکس کیا ہے یہ کھالی کیوز میں بھی رہتے تھے؟ دوسری کتاب میری ہے شیخ العالم کو کیسے آپ نے انڈرسنڈ کیا ہے؟ شیخ العالم میں انڈرسنڈ کیا ہے اسلامی پیچر میں ایک سوش ریف اور مظلigne کیا ہے اسلامی پیچر میں ایک سکتا ہے اسوش ریفور میں ، تقام باہرہ موجود میں ایک بہت سے بہتراظ دردگی مجھو ریفور کہ اسلامی پیچر میں ایک سوش niet watوشنو شکر میں بھی ریفور ک پر ایک میرے چیز تقام ب Palah نیترکه ملانا روم، اقبال یاد شیخ خلالان کو پڑھنے کا موقع جو آپ کو گھر میں عدبی معقول تھا اس نے کافی سارا مدد کیا کہ آپ ایک رائٹر بھی بننے ساتھ تھے اس نے بہت کام میرے کو ایک عدی بننے میں ایک رائٹر بننے میں بہت ناظر دیتی ہے آپ کی اور ایک بک ہے Holy Sites of Jumar and Kashmir اس کے بارے میں یہ کب لکھی آپ نے اس سال میں لکھی آپ نے دوہزار کیارہ کی ہے اس نے دوہزار کیا ہے اس میں ہمارے کے ساتھ ہندوز اور مسلیمز نے دوہزار کیا ہے آپ جمعہ کشمی ہیں؟ دلکل آپ جمعہ کشمی ہیں اس میں ہر جگہ مطلب محبوب العالم کا ذکر آیا ہے سب مطلب جتنے بھی ہیں جہمعہ مسجد کا ذکر آیا ہے اور شاہی مسجد کا ذکر آیا ہے جو جانا قدل میں ہیں جس کو ہم مجاہد میں جلاز کل کہتے ہیں یہ بھی ذکر آیا ہے اور بہت ساری جبوں کی ہندو جبوں کی وہاں وہاں جو وہ مطلب مندروں کی ذکر آئی ہے ہنو مان مندر کی آئی ہے باب کی سبوں کی ذکر آئی ہے اگر ہم آج کے دور کی آئی ٹی دور ہے آج فاسٹ لائپ ہے آج کل کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کافی سارا سلیبس کافی سارا پریشئر ایکزامز کا پریشئر کافی سارا پریشئر کیسے دیکھتے آپ آج کل کی ایجوکیشن کو بہت سارا 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 آج کل کی ایجوکیشن جو ہیں وہ تو مجھے لگتا ہاں یہ وکورینٹڈ ہوئی ہے وہ یہ ہوتا ہاں ایک ایم بی بی ایس پرپریشن کے لئے اسے کوئی مطلب ٹیٹ بٹ سیاد کردیا ہوتی وہ ہزاروں کی دیداد میں ہوتی مطلب کرییٹیوٹی ایک بچے پہ پیدا دیش ہوتی کریٹیوٹی جسے کہتے ہیں کہ تقریقی وقت زیان جو ہوتا ہے وہ نہیں بڑھ پاتی ہے آج کے دور میں بچے نے کیے سوالاتیات کوئی پانچ سف، چھ سف، سات سو، آٹھ سف، ایک ہزار، ڈائی ہزار بس اسی کے مطلب ایک ایم بی بی ایس میں ہو یا انجینرنگ میں ہو یہ ہوتا ہے آج کل کی دور میں موبائل کا دور ہے لوگ کتابیں پڑھنا بھول ہی گئے کیسے دیکھتے آپ مجھے لگتا ہے یہ ایک اچھی چیز بھی ہے مگر ایک غلط چیز بھی ہے اس میں مطلب زیادہ اس کو جانے جانا نہیں پڑتا جو موبائل ہی دیکھتا ہے تو اس کی جہانت وہ کم ہی کم ہی رہتی وہ پانپ نہیں جاتے وہ اس طرح پانپ نہیں جاتے جس طرح ہوا کرتے آج کل کے دور میں یہ ہی دیکھیں گے ہاں پھلانی چیز کی پروٹینز کے مطلب کیا پتا ہے بس وہ دیکھتے کہ موبائل یہ اس طرح پڑھنے کی کیا زورت ہے وہ اسی طوری ہے اس کو لیتا ہے مطلب میں بھی ماحول میں اس کو وہ بچہ اتنا نہیں اتر سکتا اتنا وہ تھائیو نہیں کر سکتا جتنا کی ہوا کرتا تھا جتنا مطلب وہ کتابیں پڑھنے سے ہوتا تھا وہ نہیں ہوتا کئی ساری کتابیں آپ نے لکھی بودردین صاحب خود کی کتاب کب لکھیں گے خود کی بائیوگرافی کیا پتا ہے یہ وقت ہی بدہ سکتا ہے اگر زندگین انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی بکشی تو میں اور بہت بہت کام کروں گا اس میں میری آردس کتابیں اس سے چل رہی ہیں انگلیس پویٹری میں نے لکھی ہے انگلیس پویٹری لکھی ہے میں نے اس کا محضور کے مطلق کا ایک بکلٹ بنایا ہے اس کی پویٹری کی انگلیس ٹرانسلیشن کیا ہے اور سلمیر کا زیادہ میں تشمیری عدب کی خدمت کرنا چاہتا ہوں مدردین صاحب شکریہ بات کرنے کے لئے امپورٹنٹ باتیں جو آپ نے ہم سے کی ناظرین نے دیکھا ناظرین کہتے ہیں ایک امریکن آتھر سٹیفن کنگ نے کہا ہے اگر آپ کو رائٹر بننا ہے آپ کو بہت پڑھنا ہے بہت ریسرچ کرنا ہے تب جا کے آپ کچھ لکھ سکتے ہیں یہی بات ہے بدردین صاحب نے بھی کہا ان کا بھی عدبی ماحول انہیں سٹارڈنگ سے ہی ملا تب جا کے ٹائٹر بھی ہونے حالانکہ انہیں انہیں نائنٹین ایٹی فور میں انڈنسٹیٹو ساویس کا ایکزام کر کے اس اسسسٹنٹ کمیشنر ٹرانسپورٹ ہی ریٹائر ہوئے لیکن جو لگن لکھنے کی اس کو بچپن سے شوق تھا وہ آج بھی اس کے ساتھ ہے اور آنے والے دنوں میں سارے کتابیں پبلک کے لئے یہ لکھیں گے یہ ان کا کہنا تھا آج کے لئے اتنا ہی اگلے شمارے میں کسی اور مہمان سے آپ کو روبر ہو کر آئیں گے تک تک کے لئے اللہ ٹھیکے بار